جنپد میں پریشدی سکولوں میں گرووار سے بچوں کا آنا شروع ہو گیا اب سکول کیمپیس میں سورگل کی آواز سنائی دے گی آپ کو بتا دے کہ 20 مئی سے 15 جون تک سکول بند تھا اب 16 جون کو شاسن کے آدھئیش پر سکول کھلا ہے تتہ 26 دنوں کے بعد جب بچے سکول پہنچے تو وہاں پر ٹیچر دوارہ انہیں ٹیکہ لگا کر سکول کے اندر پرویش کر آیا جس کے سمبند میں بیٹی ہاتھا استحت بنکتی چک پراتمک ودیارے کے پردھانا چاہ دیا ارمیلا راہ نے بتایا کہ سکول 20 مئی سے بند تھا اب 16 مئی سے سکولوں کو کھولا گیا ہے لیکن اتنی گرمی میں بھی بچے کافی اتصاہت ہیں تتہا بچوں کو سکول میں آنے سے پہلے انہیں ٹیکہ لگایا گیا اور چوکلٹ بھی دیے گیا انہوں نے بتایا کہ کچھ پیرنٹس کی سکایت بھی آئی ہے کہ کافی تیز دھوپ ہو رہی ہے بچے بیمار پر جائیں گے لیکن اسکول میں پوری طرح کی سفدہ ہے وہیں اسکول آئے ہوئے بچوں نے بتایا کہ اسکول 20 دنوں سے بند تھا آج اسکول کھلا ہے ہم لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے بچوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کا سواغت چوکلٹ دے کر اور ٹیکہ لگا کر کیا گیا اس سبمند میں گرکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے بنکٹی چک پراتمک ودیارے کے بچے ایم کاریوہاک پردھانا چاریہ ارمیلا رائے نے کہا آج تمہوں کا سواغت ہے آج تمہوں کا سواغت کر رہے ہیں کیونکہ مکلیس ان کے پاک سے چاریک سوڑا ہے دے دے آجان لگائیں ہم بیتیا کا بلدان تمہیں سے پائیں ہم شد یا بلدان تمہیں سے پائیں ہم آدیت آج اسکل پھولا ہے اور اسکل میں آیا کیسا لگ رہا آپ کو اچھا لگ رہا ہے کس طرح سا آپ کو سواگت کیا گیا چاکلیت بے کے ٹی کا لگ رہا ہے گھر پہ کس پر پڑھائی کر رہے تھے کس طرح پڑھائی کر رہے تھے ہاں گھر پہ پڑھائی کرتے ہیں کر رہے تھے پڑھائی اب اسکل آ رہا ہے آپ ہاں اچھا لگ رہا ہے ریا ریا کس طرح پڑھائی کر رہے تھے اچھے سے اچھے سے کیو سن کیو سن کہاں گھومنے گئتی چھوٹے کی دنوں میں دنوں میں دھار گئتے دھار دھار کا لاؤں کہاں گھومنے گئتی چھکی میں آپ اتنے دن چھکی تھی کہیں گھومنے گئتی آپ کہاں گھومنے گئتی دھار آج اسکول میں آئی ہے کس طرح ساپا سواغت کیا گیا ہے کہ ٹیٹھر لگایا گیا ہے ٹافی دیا گیا ہے کہاں اچھا لگتا ہے گھر پہ کس سکول میں اسکول میں کس طرح پڑھائی ہوتے ہیں اچھے ہیں دیوانس دیوانس اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے انچارج پردھان ادھیا با آج سے ہم لوگ کا اسکول بیس مئی سے بند تھا اور سولہ مئی کو پھر کھولا ہے تو گرمی تو ہے لیکن تب بچے اتصاہی ہیں اور بچوں کے آنے پر ان کا سواغت کیا گیا تیکہ لگا کر کے چاکلیٹ وغیرہ دے کر کے تو بچے بہت خوش ہیں اور آنے کے لئے اچھا لگ رہے ہیں کچھ گارجین کہہ رہے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے دھوپ ہے میرے بچے بیمار پڑ جائیں گے تو اتنی گرمی میں ہم کیسے سکول بھیجیں اور کچھ بچے ابھی نانیوں نہیں وہ لوگ نہیں آ پا رہے ہیں اس لئے سنکھیا تھوڑی کم چل رہی ہے لیکن دھیرے دھیرے بڑھے گی لوگ بھیجیں گے آپ گارجین سے کیسے بچوں کے سکول آنے کے لئے اچھا لگے اب جیسے گارجین بھائی کے اوپر ہم بہت پریشر نہیں ڈال پا رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ بیمار پڑ جائے گا دھوپ تیج ہے تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے یہاں آئیں گے تو یہاں سے دھوپ میں وہ باہر نہیں جائیں گے کہیں کھلیں گے نہیں اور اگر آپ چاہے تو بچوں کو بھیج سکتی ہیں یہاں کوئی دکت نہیں ہوگی کیونکہ ان کو کلاس میں ہی بیٹھنا ہے باہر کئی گھومنا نہیں ہے ہمارے ہاں فیلی بھی بہت بڑی نہیں ہے کہ بچے گھومیں گے اس میں تو کلاس میں رہیں گے پڑھائی ہوگی ان کو بتایا گیا ہے موسیقی